ویویو ان دس ویڈیو آئی ویل شو یوں ہاو ٹو کریئٹ ڈیبیٹ اینڈ کریٹ شیٹ این میکروساپ ایکسیل ٹو توزن ڈینٹین سب سے پہلے اس شیٹ کی ہم ریویو کرتے ہیں جو کارہ ہم نے اس میں یوز کیے ہیں وہ ہے سیلی نمبر ڈیٹ ڈیسکرپشن ڈیبیٹ کریٹ اینڈ بیلنس ڈیبیٹ اور کریٹ کی انٹری ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیلنس آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو رہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل ڈیبیٹ ٹوٹل کریٹ اور بیلنس یہاں پر بھی کلکلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس شیٹ کو سیم ٹو سیم ہم اس طرح کریٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں انٹری کرتے ہیں آپ پرائٹیکل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیلنس آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آہ میں فیفٹ نمبر انٹری جو کرتا ہوں یہ ہے کیش اور ڈیبیٹ میں میں نے ٹائپ کیا فیفٹی تاؤزن بیرنس آٹومیٹکلی آہ کلکولیٹ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارمولہ نیچے کاپی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کاپی کروں گا تو اس پارمولہ کو آپ کاپی کریں یہاں تک تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرنس کلکولیٹ ہو گیا نیکس ایکی سو نمبر سے پارچے کنپیٹی ہین میں کارتا ہوں اور یہ میں اینی کے میں کروں گا دسول خیفٹین تھاؤزن بیرنس کلکولیٹ ہو گیا آپ کاپیٹ ہوسٹ کو پہلے گیا نیکس سو Sa fate complete ہین میں دیکھ ب安 دکھوٹ آٹومیٹ وہ موقع Dry میں یہ گیا جوج دیکھ نمبر اور یہ میرے دیبٹ میں انٹر کیا بیلنس کلکولیٹ ہو گیا تو سیم تو سیم اسی طرح ایک شیٹ ہم کریں گے پلس سیم بل پر آپ کلک کریں پھر اس کے بعد انزلٹ ٹیپ پر آپ چلے جائیں ہیڈنگ آپ یہاں پر شامل کریں ٹاپ ہیڈنگ آپ کو کریٹ کریں جو بھی ہیڈنگ آپ یہاں پر ٹائپ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں فونٹ سائز ڈگریز کریں اور اس کو یہاں پر آپ لے آئیں پھر اس کے بعد جو کارم آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس شیٹ میں وہ یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں فرسٹ ون this will be a date or serial number next one will be the description of entry next column debit and credit and the last column this will be a balance date 7062021 پہ description of entry یہاں پر آپ کو type کر سکتے ہیں this will be the previous balance جو آپ کے پاس آمیل بل تا وہ آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں this will be the entry and debit یہ میں نے ٹائپ کیا file a series number میں چار طریقوں سے آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح generate ہوتا ہے ٹھیک ہے first one method one type کریں اس کو آپ copy کریں پھر اس کے بعد plus symbol پر آپ click کریں fill series پر click کریں تو یہ automatically generate ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہاں پر آپ type کریں one next one cell میں آپ type کریں two دونوں کو آپ select کریں اور اس کو drag کریں نیچے کی طرف تو یہ automatically generate ہو جائے گا third one methods یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں one by holding control کی اس کو drag کریں نیچے کی طرف تو یہ automatically generate ہو جائے گا تو اس ان تین طریقوں سے بھی آپ سریل نمبر generate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ formula use کرنا چاہے تو آپ formula کے طرح بھی serial number generate کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک formula use کروں گا اگر description of entry column میں data available ہو تو یہاں پر نمبر generate ہو جائے گا اگر description column میں data available نہ ہو تو یہاں پر nothing return کریں ٹھیک ہے تو یہ formula ہے d7 not equal to nothing تو count a count a means count all count anything in the description column comma return nothing and then presented key اب یہاں پر میں اس کالم کو fix کرنا چاہتا ہوں by pressing f4 کی automatically اس کے ساتھ ڈالر سے generate ہو جائے گا اب یہاں پر ہم اپ انٹری کرنا چاہتے ہیں this will be the first one entry یہاں پر میں نے ٹیکس لکھا تو automatically serial number generate ہو گیا ٹھیک ہے تو اب وہ description of entry یہاں پر آپ entry complete لکھ سکتے ہیں this will be the purchase car next one entry will be the purchase laptop اور amount of click credit میں پھر اس کے بعد next one entry اور اس طرح remaining entries بھی آپ کریں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں for time saving یہ میں نے already کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کابی پیس کیا اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں balance calculate کروں گا by using formula تو یہاں پر simple آپ reference دے دے debit کا اور پھر اس کے بعد entry کے against آپ balance calculate کریں by using formula اس کو ہم calculate کریں گے بہت simple ہے اور وہ اس طرح کہ یہاں پر میں f and combination use کروں گا balance کے ساتھ debit 8 کریں اور create کو subtract کریں ٹھیک ہے f and e7 return nothing means یہاں پر data available نہیں ہے اور اس طرح f7 کالم میں بھی تو آپ return کریں nothing ٹھیک ہے اس کے علاوہ balance کو آپ 8 کریں debit کے ساتھ reference دے دیں اور subtract کریں credit تو balance calculate ہو جائے گا ٹھیک ہے break it close کریں enter کیا پریس کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں result اس formula کو میں copy کرنا چاہتا ہوں تو 11 entries تک balance بھی calculate ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کیا کروں گا debit and credit یہ میں total کروں گا سب سے پہلے میں debit کو total کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں some formula use کروں گا range آپ select کریں تو یہ total limit calculate ہو گیا پھر اس کے بعد credit آپ calculate کریں یہاں پر بھی same formula some formula بھی use کریں اور range select کریں break it close کریں enter کی پریس کریں تو credit بھی calculate ہو جائے گا balance calculate کرنے کے لئے debit minus credit یہ آپ یہاں پر reference دے دیں اور enter کی پریس کریں تو balance بھی calculate ہو جائے گا تو ویور اسی طریقے سے ہم debit and credit sheet create کر سکتے ہیں آسانی کی ساتھ in microsoft excel 2019 thanks for watching this video